اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پہ بات ہو رہی تھی اور اس کائنات میں جتنے بھی تعلقات پائے جاتے ہیں ان کی بنیادیں مختلف ہیں تعلق مال کی وجہ سے پایا جاتا ہے اور انسان کے مالی مفادات جہاں وہ بستہ ہوتے ہیں وہ وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے کہ بڑی پارٹی ہے لین دین ہے اور لاکھوں کا اور کروڑوں اور عربوں کا بزنس ہے تو ہمیں اس کو سنبھال کر رکھنا ہے بیٹی کا رشتہ ہو جائے تو تعلقات کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح تعلقات کی بنیاد کبھی حسن ہوتا ہے اور کبھی تعلقات کی بنیاد اللہ کی پاک ذات ہوتی ہے اور جہاں بھی تعلق اللہ کی وجہ سے قائم ہو وہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا اساسہ ہوتا ہے اس تعلق کے دوسری طرف کبھی انسان جس علم دین سے متاثر ہوتا ہے وہ شخصیت قرار پاتی ہے کبھی انسان جہاں پر بیعت ہوتا ہے تو پیر و مرشد اس کے لیے وہ تعلق سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور کبھی دوسری طرف کی شخصیت دزد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اساسہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور یہ سب تعلقات اللہ ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان سب تعلقات کے مزید پیچھے چھانکا جائے تو اصل میں آدمی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہے پھر ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی سنت کا اتباع کرتا ہے اپنے شیخ کے متعلق اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کی راہ پر چلائیں گے اور اللہ کی باتیں بتائیں گے یہ عالم دین تو تعلق پھر اللہ ہی کے حوالے سے ہوا اس لیے انسان کو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ایک بہت ابتدائی مشک یہ ہے کہ اپنے وقت کو فارغ کرے پانچ منٹ دس منٹ گھنٹہ جتنا وہ وقت نکال سکتا ہے حتیٰ کہ رات کو سونے سے پہلے جب سب کاموں سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ آخری چیز وہ اللہ سے باتیں کریں اس سے ذہن بنتا ہے اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی شخصیت کا مرکزی خیال ہوتا ہے سینٹرل آئیڈیا اس کے گلد اس کی ساری ایکٹیوٹیز گھونتی ہیں چاہے وہ کامیاب ہو اور چاہے وہ ناکام ہو لیکن انسان اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے عمر کی تبدیلی بسا اوقات تغیر پیدا کرتی ہے لیکن وہ اصل سے نہیں ہٹتا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ وہ شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے اس بادشاہ سے جو بھکاری بنے اللہ نے حکومت دی ہے طاقت دی ہے ملک دی ہے تمہیں کیا صورت پڑ گئی ہے بھیک مانگنے کی اس ملک کے اسباب وسائل اور جو بھی اللہ نے اس ملک میں تجارت اور دیگر چیزیں رکھی ہیں ان سے پیسہ بناو اور فرمایا اللہ کا عالیٰ کو شدید نفرت ہے متقبر بھکاری مانگنی بھی اور قبر اتنا بھرا ہوا ہے کہ جاتے ہوئے دو چار گالیاں دے جائے گا بھئی اگر تمہیں اتنی ہی زیادہ عزت نفس اور یہ چیزیں عزیز ہیں تو تم مانگنے کیوں آئے جب مانگنے آئے ہو تو اس کا شکریہ آدھا کرو کہ اس نے تمہارے مشکل میں تمہارا ساتھ دیا وہ ایک بزرگ تھے اور وہ آتا تھا روز ایک ملنگ ایسے ہی اور کہتا تھا کہ مجھے تو اے مولویو مدرسے میں پڑھ رہے ہو مجھے تو جنت جہنم کی بھی پرواہ نہیں اللہ جہنم میں ڈال دے تو بھی ٹھیک اور اللہ جنت میں بھیگ دے تو بھی ٹھیک میں تو جنت جہنم سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوں سنتے رہے لو ایک دن آیا اور ایک مولی صاحب کو الگ کیا اور کہا حضرت دس روپے چاہیئے تھے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ آپ جیسا آدمی جسے جنت اور جہنم کی بھی پرواہ نہیں ہے دس روپے کی پرواہ کیوں ہو گئی یہ بھی وہیں سے مانگ لیے ہوتے اور انہیں دے دیے ہوتے تو بات یہ ہے کہ وہ چیز جس کی طلب انبیاء علیہ السلام کرتے رہے اور جس سے خدا کے نبی علیہ السلام پناہ مانگتے رہے کہ وَقِنَ عَزَابَ النَّارِ اللہ جہنم سے حفاظت فرمائی یہ پتہ نہیں کون سا معرفت یا جہالت کا درجہ ہے کہ مجھے جنت اور جہنم کی بھی پرواہ نہیں اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کی بات فرمائی کہ اللہ کو نفرت ہے اس فقیر سے جس میں کبر پایا جائے حالت دیکھو اور اس کا خیال دیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو نفرت ہے اس شخص سے جو بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے اور پھر بھی عورتوں کے لیے وہ جد و جہد کرے ماز اللہ بدکاری کرے کہ جسم اجازت نہیں دیتا حالات اجازت نہیں دیتے سوسائٹی ہے بیوی بچے پوتے پوتیاں اس حد دک کونچ کے اور شغل اس کا دیکھو کہ شغل یہ اس لیے ہر آدمی کی کوئی مرد و عورت زندگی میں ناکام ہو کامیاب ہو اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے ہمیشہ یہ دیکھتا چاہیے اور دیکھتا رہے اور اپنے میں بھی دیکھے کہ کیا دولت کے دھن سوار ہے ساری زندگی دولت کے پیچھے گزر گئی کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی لیکن پیسہ بنایا اور خوب بنایا اور نہیں بنا اور زندگی برباد کر دی اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا علم مقلوب ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے پھر کس کس دگری کو حاصل کرتا ہے فاقہ پڑھ جائے تو بھی علم اس کی بنیاد میں شامل ہے اور وہ بنیاد علم ہے وہ ہر صورت حتیٰ کے قبر میں بھی جا کے وہ علم حاصل کرے گا اور کبھی بنیاد ماز اللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے جن سے مخالف ہوتی ہے وہی بڑھا اور وہی بڑھیا مر جائیں مگر دل سے خیال نہیں نکلتا کہ کچھ ایسا قصہ ہونا چاہیے وہ ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے اس لیے انتہائی مبارک اور انتہائی خوشنصیب لوگ ہیں جن کا مرکزی خیال یا تو فطری طور پر اللہ ہوتا ہے یہ پیدائشی ولی اللہ جسے کہتے ہیں نا اسے ہر چیز اللہ کے انگل سے دیکھنی ہے اللہ کے ذاویے سے دیکھنی ہے کھانا کھانا ہے پانی پینا ہے شادی کرنی ہے بزنس کرنا ہے سرویس میں ہے ہر وقت اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے ناراض ہے اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے میں یہ کام کروں تو اللہ کے ساتھ میرے تعلق پہ کیا اثر پڑے گا پہروں سوچتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے اور پھر وہ خوشنصیب آدمی جس میں فطری طور پر اگرچہ نہیں ہوتا اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں مگر اس کی اٹھان تعلیم تربیت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت خود کرے اس کے شیخ کر دیں کسی اللہ کے اچھے بندے کی مجلس میں جائے اور ذہن یہ بن جائے کہ مجھے تعلق معللہ کو ہر صورت قائم رکھنا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہر صورت اپنانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تمنا کرتی ہے کہ پروردگار یعنی میرے پاس پھیجتے ہیں یہ اتنے خوشنصیب ہوتے ہیں اس لیے تعلق معللہ اللہ کے ساتھ تعلق اگر پیدا کرنا ہو تو اس کی ایک چھوٹی سی مشک یہ ہے کہ بالکل تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے پہلی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی تعریف کرے اور اللہ تعالی کی تعریف جتنی ہو سکتی ہے وقت دیکھ کے کرتا رہے آسمان و زمین کے خالے کائنات کو رزق دینے والا ساری کائنات جس کی قدرت کا صرف ایک کہہ دینا ہے کہ کن پیکون پوری کائنات ہم نے کہا ہو جائے ہو گئے یہ اس کی قدرت اور اس کا علم کوئی انتہا نہیں ہے اس کی اس پہ اس کی تعریف کرے اور تعریف کا مرکزی جز شکر ہے پھر اس پہ بھی بات ہوئی پھر پچھلی مرد تو ہم نے ارز کیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنے وجود کی نفی کرتا رہے اور ایک اور بہت بڑی چیز جس کے لیے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہیے وہ محبت ہے اللہ سے بار بار اپنی محبت کا اظہار کرے اپنی نیازمندی کا اظہار کرے اپنی عبدیت کا اعتراف کرے اور اپنے چھوٹا ہونے کا اور اپنے وجود کی نفی کرے کہ اللہ میں کچھ نہیں اصل آپ ہی ہیں آپ ہی کی محبت ہے آپ کی نائعات ہیں مجھے آپ سے ایسی محبت ہے مجھے آپ سے ایسا اللہ تعلق ہے جب گناہ ہو جاتا ہے میں موافق کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں کہ اب غلط کام کرتا ہوں پھر مجھے آپ یاد آتے ہیں میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اے رب تجھی سے یہ زندگی قائم ہے اور اللہ جب موت آئے گی تو اس وقت بھی تو تیری محبت ہے جو رحمت کے ساتھ مجھے لے جائے گی اللہ سے باتیں کرے محبت کی اور اس کی محبت کو طلب کرے کہ اللہ تو بھی مجھ سے محبت فرم اللہ سے محبت کو مانگے یہ نس سے ثابت ہے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی دعاوں میں اللہ ارزو اپنی حبک اللہ مجھ اپنی محبت نصیب فرماؤ وہ حبہ میں یحبک اور اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے دوست اللہ ان کی محبت بھی مجھے نصیب فرماؤ انبیاء اکرام علیہ السلام سے لے کے ایک ادنہ درجہ کا مومن بھی اللہ کا دوست وہ شرابی ہے کیا کیا ہے لیکن وہ اللہ کا دوست ہے اللہ نے فرمایا اللہ ولی اللذین آمن اور اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے کفر اور شرق سے بچا کہ خدا نے ایمان دیا اللہ کہتا ہے میں ان کا دوست ہوں تو دوست دی اور ولایت اللہ کی اس سے ثابت ہوئی کہیں کم کہیں زیادہ والعمل اللذی یبلغنی الہبکا اور اللہ مجھے وہ آمال زندگی میں دے جو تیری محبت کی طرف مجھے کھینچیں محبت یہ نیکی ہے اللہ سے محبت کا اظہار بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ ہر نیکی کو ہم دس کنا زیادہ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے جتنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ اس سے دس کنا زیادہ خود آپ سے محبت کرتا یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں وہ کہتا ہے کہ حج تم پہ تمہارے لئے ضروری ہے ومن کفر اور جو حج صحت اور پیسے کے بوجود نہیں کرے گا کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غنی عن العالمين لوگو اللہ اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے اسے کوئی پرواہ نہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشکل حدیث ہے بہت مشکل ہے دخل نہیں دینا چاہیے اس میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور اللہ نے ایک مٹھی بھری اور کہا یہ ہیں جنہیں میں نے جنت کے لئے پیدا کی ہے اور پھر دوسری مٹھی بھر کے پھینک دی اور فرمایا یہ ہیں جنہیں جہنم کے لئے پیدا کی ہے جہنم میں جائیں گے بھلا اُبالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون جنت میں گیا اور کون جہنم میں گیا کہ اللہ کی بینیازی ہے بلکل بینیاز ہے تم سارے مل کے میری عبادت کر اللہ تعالی نے فرمایا اور اتنے نیک ہو جاؤ جیسے حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کا دل ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تم میری سدبنت میں کیا اضافہ کر دوگے اور تم اتنے میرے نافرمان بن جاؤ جیسے اس کائنات کا سب سے بڑا نافرمان ابو جہل فرعون نمرود لا اوبالی میں کوئی پرواہ نہیں ہے تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو بنیازی اللہ کو زیبہ ہے اس لیے محبت کا اظہار کرے ہاتھ جوڑے سجدہ کرے کہ آپ کو پرواہ ہے نہیں ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے مجھے آپ کی پرواہ مجھے بہرحال آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے آپ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہوں گے کیا کرنا ہے مجھے جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا آدمی اپنے فریضے پر غور کرے اور اس کے کام کو نکل کے عمل میں آنا ایک ذہنی تصور ہے بہت سے لوگ ذہنی طور پر خدا کو مانتے ہیں عملا نہیں اس کا اثر عمل میں ہونا چاہیے اس کا اثر عمل میں یہ ہونا چاہیے کہ رات کو شدید سردی میں گرم بستر کاٹنے لگے کہ یہ اظہار کا وقت اٹھنا ہے کچھ بات کا ثبوت دینا ہے اور ان کے سامنے بیٹھا رہے ان کو یاد کرے اللہ کے مختلف نام جپے جپنے کا مطلب یہ ہے کہ اندازے سے گن کے نہیں اندازے سے اللہ کا کوئی بھی نام تین سو مرتبہ کے قریب اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے کسرت سے ذکر کر لیا مثلا رحمان ہے اللہ کے کتنے ہی نام ہے محبت میں پکارے اب ماں کو دیکھتے اسے بچے سے اتنا تعلق ہوتا ہے کہ دس دس نام بولتی ہے ماں اپنے بچے کہ میرا چاند میرا پھول میرا بچہ ارے بھئیہ سب کچھ اور اس کا اصل نام اور پھر نام رکھ نا اوہ تو پھر دس دس نام میرے بچے کے لیے یہ میرے بچے کے لیے یہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق ہے اور پروردگار عالم نے رحمت فرمائی کئی نام اپنے عطا کر دیئے کہ اچھا یوں پکارا کرو اچھا میرا یہ نام لیا کرو اچھا یہ نام قل اللہ عبد الرحمان تم اللہ کہو یا رحمان کہو دونوں میں سے کوئی نام بلو ہم ہی ہیں اپنے وجود کی نفی بہت ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو مٹائے اور یہ جب عمل میں آتی ہے چیز بندے کا پھر چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اس پہ غالب ہے اس لئے دو وہم ان کے دل دہل جاتے ہیں ان کے دل کام نہیں لگتے ہیں میرے نام اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں جب میرا ذکر آتا ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا اسی لئے قرآن کے متعلق آیا کہ وضا سمعو ما امزل الی رسول اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آئین انہوں ان کی آنکھوں پر خور کرو تفیض من الدم وہ تو آنسوں سے بہ پڑتی ہیں ان کی آنکھیں بما عرف اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہشان لی اللہ کی معرفت اللہ کا ہونا کائنات میں کوئی چیز اس کے مساوی اور برابر نہیں ہے اس جذبے کا ہونا کہ انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے لے کے آخری مومن تک اور بدترین کافر سے لے کے آخری کافر تک یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ مجھے حسب مراتب تعلق رکھنا ہے مگر اللہ تو سب سے بلندو والا ہے تیری معرفت سب سے بڑی چیز ہے یہ اللہ ہی کی معرفت تھی اللہ کی پہچان اور اس پہچان میں محبت کہ آدمی پہچانتا ہے پھر جتنی محبت بڑھتی ہے خدا کی جتنی معرفت پھر بڑھتی ہے پھر عدب آداب طریقہ ہر چیز آتی وہ محبت ہی سکھاتی ہے کہ ہر مہینے اتنے پیسے بچتے ہیں اور اتنے میں اللہ کو دے دوں وہ محبت ہی سکھاتی ہے کہ اتنی رکتیں تو فرض ہے لیکن ایک نو کا جبر ہے یہ تو پڑھنی پڑھنی ہے آزادی ہے اور نفل ہے آزادی دی ہے تو دو رکتیں ان کے لئے بھی پڑھوں اور ان سے ان کی محبت مانگوں کہ اللہ سے بیٹھ کر باتیں کرنی کی بات ہے اللہ جتنے شدائد اور مسائب زندگی میں دیکھے آپ کے ساتھ میرا تعلق قائم رہا میں اس در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا معروم نے مستوی میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا تھا عبادت کرتا تھا اور روز آواز آتی تھی کہ تمہاری عبادت قبول لیں کچھ نہیں اٹھ جاؤ وہ نیا نیا ایک مرید ہوا اس پہ کشف کا حال تاری ہوا یہ جتنی بزرگ حکایتیں لکھتے ہیں نا یہ اصل میں نہیں ہوتی یہ ایسی ہوتا ہے لیکن جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں وہ زبردست ہوتا یورپ والے جھوٹ لکھتے ہیں نتیجہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہمارے بزرگ ایسی روایتیں جھوٹ اپنے پاس سے گھڑ کے لکھ لیتے تھے اور لے کیونکہ اس وقت علم کا ذریعہ مولوی صاحب کی زبان تھی گاؤں میں اور تو کچھ نہیں تھا اب تو علم کے تو نہیں معلومات کے ذرائع اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نام لیں آپ مسنوی کا کسی جیز کا تو بچے کہتے ہیں یہ روایت کس کی ہے یہ واقعہ کب ہوا تھا کس ہو کیا نکلا انہوں نے کہ پچیس تیس سال عبادت کرتا رہا اور یہ نیا نیا مرید ہوا تھا اس نے آ کے کہا سنا جب پہلی بار کہ مردود ہے تمہاری عبادت اور تم بھی اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے تو پریشان حال پھرتا رہا سمجھ گئے شیخ اس کے اور نے بلایا دوپہر اور کہا کیا ہوا ہے اس کا حضرت آپ نے تحجد پڑی تھی آپ عبادت کا کہتے رہے اور آواز جب سنی کہ تمہاری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے میں حیران ہوں کہ یہ کیا معاجرہ ہے آپ تو روتے رہے عبادت کرتے رہے تحجد پڑھتے رہے اور اب یہ چھپو گیا اگلے دنوں نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی پھر کہا آپ کی محبت یہ وہ تو آواز آئی قبول است گرچے ہنر نستش ہمیں اگلی پچھلی تیری ساری عبادتیں قبول ہیں اگرچہ تو اس قابل نہیں ہے قبول است گرچے ہنر نستش بجز ماں اس لیے اللہ سے ایک نوکہ جتانہ ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے کیسے مشکل حالہ اللہ میں کہیں نہیں آپی کے پاس آیا ہوں آپی کی عبادت کیا ہے آپی کے لیے پیزہ گرچ کیا ہے اللہ یہ سب میری محبت ہے تو قبول فرمال اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ بالکل ابتدا کی ایک پریکٹس ہے یہی چیز صوفیہ بتاتے تھے انبیاء صلی اللہ سلام اسی تعلق معللہ ہی کو قائم کرنے آئے تھے اور ان کی کیا غرض اور مقصد اس لیے اللہ تعالی بار بار کہتا ہے تم تین جب مل کے بیٹھتے ہو نہ کوئی مشورہ کرنے ہم ہوتے ہیں پانچ جب ہوتے تو چھٹے ہم ہوتے ہیں تم کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ ہم تمہارے ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی معیت کا تصور اور اس سے محبت کا اظہار اور تعلق کا اظہار اور حالات مشکلات مسائب کچھ آ جائے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اس در کو نہیں چھوڑنا یہ ساری عبادات کا خلاصہ اور یہ ہے تعلق مال اللہ